انٹر بورٹ کی ناہلی کراچی کے سیکڑو طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگ گیا انٹر بورٹ کے باہر طالب اللہ نے احتجاج کیا ہے مطالبہ کیا کہ سکروٹنی نہیں پرچے ری چیک ہونے چاہیے تفصیلہ دیکھئے زمزم سعید کی رپورٹ میں سیکڑو طلبہ کا مستقبل دعاو پر لگ گیا کراچی انٹرمیڈیٹ بورٹ کے سامنے گیاروی جماعت کے فیل طلبہ اور والدین کا بھرپور احتجاج طالبات کا کہنا ہے کہ انٹر بورٹ ہم پر تعلیم کے دروازے بند کرنا چاہتا ہے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھائے طلبہ اور طالبات کا کہنا تھا کہ اتنی محنت کے بعد یہ صلاح ملنا سمجھ سے باہر ہے صدر سٹوڈنٹ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ ہم سکروٹنی کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اگر پرچے ری چیک نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا نو مہینے کے بعد اچانک جو ہے بورٹ نے ایک ریزلٹ کو جنم دیا جو حیرت انگیز تھا اس میں ہوا یہ ہے کہ جو نائنٹی تھری پرسن نائنٹی فور پرسن مارکس والی بچی تھی اس کو فیفٹی پور پرسن مارکس آئے گئے جو ایٹی پرسن والی بچی تھی یہ وہ بچی جو میٹرک جنہوں نے نائنٹی تھری سے کیا اس کو انہوں نے چھبیس فیصد چوبیس فیصد مارکس دے دیا والدین کا کہنا تھا کہ فیل طلبہ نہیں انٹر بورٹ کی کارکردگی ہوئی ہے مزاہرین کا کہنا تھا کہ اگر کمیشنر کراچی نے فوری ایکشن نہ لیا تورتالیس گھنٹے کے بعد ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکلیں گے یہ ہیں ہمارے مستقبل کے وہ روشن ستارے جنہوں نے میٹرک میں تو ستر اور اسی پرسنٹیج لے کر جو ہے وہ پاس ہوئے لیکن انٹر میں بدقسمتی سے انہیں فیل کر دیا گیا جو سب سے بڑا سوال یا نشان ہے تعلیمی داروں پر کیمرمین علی رضا کے ساتھ زمزم سائی جی ٹی وی نیوز کراچی